راجوری کی عظمت بھی نہ صرف آس پاس کی لڑکیوں کے لیے بلکی جمع کشمیر کی لڑکیوں کے لیے بھی مثال ہے عظمت مارشل آرٹ کی کھلاری ہیں اور ملک اور بیرون ملک میں اپنے صلاحیت کا مظاہرہ کروا چکی ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں منقض کومن ویلت گیمز میں حصہ لے کر ملک کے لیے برانز جیتنے والی عظمت آپ چاہتی ہیں کہ سرکار کی جانب سے ایسے قدم اٹھائے جائیں کہ راجوری سے دور دراز کے علاقوں کی لڑکیاں بھی مارشل آرٹ جیسے کھیلوں میں آگے آئیں سال دوہزار اٹھارہ میں افریقہ میں منقض کومن ویلت گیمز میں حصہ لے کر کراٹے میں ملک کو برانز دلوانے والی عظمت آج کل اپنے آس پڑوس کی لڑکیوں کو صرف ڈیفنس کی ٹریننگ دے رہی ہیں عظمت چاہتی ہیں کہ سرکار راجوری میں ایل او سی کے پاس واقع ان کے گاؤں میں جگہ اور سہولیات مہیا کروائے تاکہ عظمت اور ان کے ساتھ پریکٹس کرنے والی لڑکیاں اپنے آپ کو نکھار سکیں میں بتانا چاہوں گی کہ ابھی میں پانچ سکول ہیں جہاں میں میں پریکٹس کرواتی ہوں گاؤں کے سکول ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک ایم ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور یہاں خاص کر کے گاؤں کے علاقوں میں جا کے میں ہر ایک لڑکی کو سکھانا چاہوں گی سلف ڈیفنس سکھانا چاہوں گی کہ میرے یہاں ہوتے ہوئے میرا اتنا سیکھا ہوا اگر کسی لڑکی کے ساتھ میس بھی ہو رہا ہے کچھ میس ہیپننگ ہو رہی ہے تو کسی لڑکی کو یہ نہیں لگے کہ ہماری بہر نے ہماری بیٹی نے کسی نے اچھا سیکھا تھا تو ہمیں وہ چیجے پروائیڈ نہیں ہوئی ہے عظمت جب افریقہ سے لوٹیں تو انہیں مبارک بات دینے والوں کا تاتہ لگا رہا ان میں سیاسی لیڈران اور انتظامیہ کے آفیسر بھی شامل رہے عظمت نے سبی سے گزارش کی کی علاقے میں کھیل کود کو فروغ دینے کے لیے انتظام کیے جائیں کم سے کم جو لڑکیاں مارشل آرٹ سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے جگہ اور سہولیات مہیا کرائی جائیں لیکن آج تک یہ ممکن نہ ہو سکا خاص کر کے میں بتانا چاہوں گی کہ میں مسلم فیملی سے ہوں میرے لیے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں گر سے باہر جانا کسی کے ساتھ جانا آنا دو چار دن باہر رہنا ہفتہ ہفتہ باہر رہنا بڑے پریشانیاں آتی ہیں اور اکثر یہاں پہ گولہ باری ہوتی رہتی ہے تو یہ بھی بڑی پریشانیاں آتی ہیں ہمارے پاس پریکٹس کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اور جب ہم یہاں گراؤنڈ میں پریکٹس کر کے جب ہم میٹ پر فائٹ کرتے ہیں تو ہمارا پاؤں سٹیبل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی ہمیں بہت بڑی پرابلم آتی ہے عظمت کے والد کو ان پر فخر ہے عظمت کے والد محمد اقبال فوج میں رہ چکے ہیں سمات سے لڑ کر انہوں نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افضائی کی یہاں تک کہ عظمت کو افریقہ بھیجنے کے لیے انہوں نے رشتہ داروں سے قرض لیا اور بیٹی کو آگے بڑھانے میں کوئی پسر نہیں چھوڑی ہماری بیٹی انٹرنیشنل کھیٹ کے آئی ہے ہمیں بہت گرب ہے پہلے سٹیٹ میں کھیل کے آتی تھی دسٹنگ میں کھیلی تھی تو تب ہی ہمیں بڑا خوشی ہی تھی پھر جب سٹیٹ میں کھیلی تو اس سے زیادہ خوشی ہوئی پھر سے انٹرنیشنل کھیلے ہیں تب اور زیادہ خوشی ہوئی لیکن جب انٹرنیشنل کھیل کے آئی ہے اسمت کے والد کا کہنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں فرق کیے بینا ہمیں اپنے بچوں کے بہتر کل کی فکر کرنی چاہیے اسمت کا ماننا ہے کہ اگر سرکار اپنی جانب سے قدم اٹھائے اور علاقے میں سہولیات فراہم کرائے تو یہاں سے اور بھی لڑکیاں نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر ملک کا نام روشن کر سکتی ہیں میں نے ساتھ سال ہو گیا رگولر مارشل آٹ پریکٹس کرتے ہوئے اور بیسیکل ہی میرا کراتے ایونٹ ہے میں نے ڈسٹری کمپٹیشن کھیلیا سٹیٹ کمپٹیشن کھیلیا بہت سارے نیشنل کھیلیا اور اس کے بعد میری انٹرنیشنل کے لیے سیلیکشن ہوئی تھی جو کی ساؤتھ افریقہ میں ہونے والا تھا نائن تھ کومن ویلتھ کراتے چیمپینشپ تھی جو ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی اس کے لیے میرے پاپا نے بہت سارے افرٹس کیے ہم اتنے فائننشل نہیں ہے اچھے نہیں ہے جس وجہ سے ہم کہیں آگے بچھے جا پائیں یا کچھ اس طرح سے پھر میرے پاپا نے کسی سے ادھار لے کے کافی سادہ پیسے ادھار لے کے پھر پاپا نے مجھے فورن کے لیے بیجا تو وہاں بھی اوپر والے کی کریپہ سے اچھا ہو گیا کہ وہاں پہ میرا برونز میڈل آیا ہے راجعوری کا یہ علاقہ پاکستان کی ناپاک گولاباری سے متاثر رہتا ہے باوجود اس کے یہاں کے بچوں میں غزب کا حوصلہ ہے اگر سرکار اور انتظامیہ کوشش کرے تو سچ مچ یہاں کے بچوں کو اپنا مستقبل بنانے میں مدد ملے گی زی میڈیا کے لیے جمہو سے راجعوری کی ریپورٹ